پوکی پاسپینٹس اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم تو آل اکیو ہوں ہوں راسپا شاہین آسم زبیر صاحب اور عبدالقدو صاحب آج کا جو ٹاپک ہے سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا am i quite clear to you please write yes in the chat box اوکے یہ سر یہ سر یہ سر سب کا رسپانس یہ سر گوٹ ایکسیلنٹ اوکے سو آج کا جیسا کہ ان ویبینارز کا تھا کہ یہاں پہ ہم نے کوئی ٹیکنیکل چیز نہیں ڈسکس کرنے کوئی مشکل ٹرمنالوجیز ڈسکس نہیں کرنے سادہ سی زبان میں آپ کو جو بھی آئی ٹی سے ریلیٹڈ اشیو ہوں سوشل ایشیو ہوں مینٹل ہیلس ریلیٹڈ ایشیو ہوں ایجوکیشن کے حوالے سے بات ہو تو بلکل ایک سادہ انداز سے یعنی جس بندے کا بیگرونڈ نہیں بھی ہے تو ہم اس کو بلکل ایک سیمپل ویسے اس چیز کو بتاتے ہیں جیسے اس سے پہلے زبیر صاحب نے چیٹ جی پی ٹی کے حوالے سے اسی طرح آپ کی ڈیٹا پروٹیکشن کے حوالے سے پھر سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے جو بڑے کمپلیکس آئیڈیاز تھے یا ٹیکنیکل ٹرمز تھیں وہ بھی بہت آسان طریقے سے انہوں نے ایکسپلین کی تھی ہمیں جس کا ہمیں بڑا فائدہ بھی ہوا تو دو ورڈ آپ دیکھ لیں اپنے الفاظ میں آپ کیسے اس کو اس کو ایکسپلین کرتے ہیں پلیز رائیٹ یہاں چیٹ بوکس مصر میں لابس بولو نا سٹریس آپ کے ذہن میں کیا ورڈ آتا ہے آپ کے ذہن پہ کسی بھی بات کرتے ہیں رہے ہیں سٹری ایکسیلینٹ okay so stress means ذہن پہ کسی بھی بات کا بوجھ بلکل صحیح بات ہے ٹھیک ہو گیا دیکھیں اب stress کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم پریشانے کی حالت میں ہوں گے اس کو ہم stress کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کی intensity مختلف ہو سکتی ہے حالات کے لحاظ سے واقعات کے لحاظ سے اسی طرح لیکن اس میں یہ ہے کہ basically آپ کا کیا ہوتا ہے کہ آپ mentally tense ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا ذہن صحیح طور پر کام نہیں کر رہا ہوتا اور یہاں پہ جو چیز ہمیں یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ stress یہ کوئی انہونی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے نا suppose کسی بھی وجہ سے آپ پریشان ہو رہے ہیں تو کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ میرا یہ کوئی abnormal behavior ہے ہاں اگر ہم سلسل اسی صورت میں رہ رہے ہیں تین دن ہفتہ دو ہفتے پورا مہینہ وہ ایک چیز یہ آپ نے سر پہ سوار کی ہوئی ہے تو یہ پریشانی والی بات ہے ٹھیک ہے ویسے عام طور پر پریشان دیکھیں انسان کی نیچر بدلتی رہتی ہے حالات کے مطابق and secondly یہ دنیا جس کو دارو لازمائش کہا گیا ہے یہ دارو سکون نہیں ہے کبھی آپ خوش ہوں گے کبھی تو آپ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے means کا خوش قسمت ترین انسان سمجھ رہے ہوتے ہیں کبھی آپ سمجھتے ہیں نہیں جی میرے جی میرے جیسے تو بدقسمت اس دنیا میں کوئی نہیں ہے تو یہ ایک چینجنگ سینیریو ہے ٹھیک ہے تو اس میں سے کیا ہے کہ ہماری جو mental tension ہے پریشانی ہے that is called a stress اگلا جو ورڈ جو میں نے یہاں پہ use کیا ہے اس میں وہ ہے that is management to manage the things well چیزوں کو اچھی طرح manage کرنا اچھی طرح دیکھوال کرنا تو stress management جو ہم بات ہم کریں گے وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ پریشانی جو کہ زندگی کا حصہ ہے ہم بہتر انداز اس کو manage کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہوگی آپ باقی آپ speaker on کر کے اپنی شیئر کر بھی سکتے ہیں وہ بلکل چھپ کر کے نہیں میں آپ کو چھپ نہیں کروانا چاہتا سو یہاں تک if anyone of you want to share something تو آپ کر سکتے ہیں جی جی رسپا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں میٹ آن میٹ کر کے آپ اپنے بات چھپ جی رسپا if you want to say something تو آن میٹ کر کے آپ بلکل کہہ سکتے ہیں بات اور چل کریں کچھ پروپ جنسان تائم رب س product کچھ چیز بھائیا امیر lore س!! دی خόσ represented بہنڈا جو سم وبر کادم لوگ شامری جب چیز کو جی ابرا نو کچھ جی اس تم طبی تو اگری جو بات ہوتی ہے کہ سٹریس کی وجہ کیا ہے ٹھیک ہے نا اب سٹریس کی وجہ کیا ہے پہلی بات ہو یہ ہے کہ کسی بھی عزیز کی ڈیت آپ کے دوست کی آپ کے رشتے دار کی یہ سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے کہ جس کا ایک بڑا لمبے عرصے تک امپیکٹ آپ پہ رہتا ہے ٹھیک ہے بظاہر ہم دنیا کے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کا امپیکٹ آپ پہ ہوتا ہے سیمیلرلی ڈیووس دیٹ ایس دا ادھر ویٹ ٹھیک ہے مثلا یہ کوئی جیسے اسلام میں بھی آپ اپتا ہے گیا کہ حلال قاموں میں سے سب سے نفسندیدہ کام جو ہے وہ طلاق ہے تو یہ اس کا بڑا جی شاہین صرف کنٹینیو کریں ہم ان پر اپنا پوائنٹ آئیو دیں گے جی جی ضرور تو اب اس میں سے یہ ہے کہ یہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہوتا ہے اور یہ پورے خاندانوں کو توڑ کے رہ دیتا ہے یعنی خاندان کو بھی توڑتا ہے لیکن بیسیکلی جو دو فرد جدا ہوتے ہیں چاہے کتنے ہی وہ ایک دوسر سے اکتائے ہوئے کیوں نہ ہوں لیکن یہ ان پر بڑا ایک برا امپیکٹ پڑتا ہے پھر آپ بیمار ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے صحت بیماری اللہ کے ہاتھ میں ہے لازم بات ہے پاس پاس انسان بیمار ہو جاتا ہے تو وہ بھی لازمی بات ہے کہ وہ چونکہ he is unable to perform the daily activities تو it is also one of the reason financial issue آپ کے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی آپ کا ذہنی دباؤ پہ اثر پڑتا ہے اور اس کی وجہ سے بھی آپ رشانی کا سامنا کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور reason ہے جو کہ ہم سب میں تقریباً موجود ہے وہ یہ ہے کہ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہینا حرکت نہ کرنا جب آپ exercise نہیں کرتے تو یہ بھی reason ہے بہت بڑی آپ کی stress کی یعنی آپ سمجھتے ہوں گے کہ آپ کا دماؤ بلکل بند ہوا ہوا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی سستی سی ہے تو یہ اس سے بچنے کا سلسلہ صرف اور سب یہ ہی ہو سکتا ہے کہ ایک healthy method آپ اپنائیں proper طریقے سے آپ اس کو لے کے چلیں exercise کریں routine میں چلیں تو so these are some of the reasons ٹھیک ہے اب اس میں آپ کے جسم پہ stress کا کیا اثر ہوگا تو عام ہیں ٹھیک ہے سب سے وجہ سردر ٹھیک ہے آنکھیں آپ کی بوجل بوجل ہو سکتی ہیں پھر اس طرح یہ ہو کہ رات کو نہیں دا آپ کو نہیں آ رہی ٹھیک ہے and similarly for example ہمارے BP کا issue بن جاتا ہے high ہو جاتا ہے low ہو جاتا ہے it's also one of the reason آپ کا میدہ disturb ہوگا ٹھیک ہے یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ عام طور پر ہم یہ کہتے ہیں جی کہ بیماری ہے بیماری ہے لیکن سب بیماریوں کی جو جڑ ہے وہ stress ہے ٹھیک ہے چونکہ جب آپ کا ذہن صحیح طور پر پر سکون نہیں ہے تو آپ کی باڈی کی اس طرح سکون میں ہو سکتی ہے ٹھیک ہے پھر اس کے علاوہ aggressive up ہو جاتے ہیں تو that is the reason کہ جہاں پر بھی آپ کو feel ہو کہ آپ کا behavior change ہو رہا ہے suppose کہ پہلے آپ گھر والوں کے ساتھ جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں workplace پہ بڑا اچھا behavior ہوتا تھا and آپ بڑے اچھے طریقے سے ان سے deal کرتے تھے لیکن ہفتہ ہو گیا تین چار دن ہو گئے کہ ہر چیز آپ puritate کر رہی ہے تو اس صورت میں آپ کو فوری طور پر سوچنا چاہیے کہ what is the hidden reason ٹھیک ہے کون سی reason ہے یعنی اپنے آپ کو پہچانے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ یہ reason یہاں پر موجود ہے ٹھیک ہے اس پر کون سی ہو سکتی ہے سب سے پہلے آپ کی physical ہو سکتی ہے means maybe آپ کی نیند پوری نہیں ہو رہی آپ کھانا صحیح طرح نہیں کھا رہے پانی کی کمی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے physical factors آپ نے ان کو ذہن میں لانا ہے secondly ہو سکتا ہے کہ آپ ہو سکتا ہے کہ آپ بیمار ہوں بس نے جا کے آپ چیک کروائیں میں بھی cholesterol level آپ کا ہائی ہوا ہو bp کا issue ہو سکتا ہے اور کی بیماری ہو سکتی ہے چونکہ جب آپ کا جسم سکون میں نہیں ہوگا تو آپ کا ذہن بھی صحیح کام نہیں کر سکے گا ٹھیک ہو گیا پھر اس میں یہ ہے کہ چند ایک reason ہے باقی تو ایک بڑا لمبا topic ہے باقی اس کے علامات جو main میں وہ میں cover کر رہوں باقی انشاءاللہ آپ سے questions بھی لیں گے آپ کی suggestions ہیں وہ بھی ہم لیں گے اب stress کو reduce کیسے کرنا ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنی body کا خیار رکھنا ہے ٹھیک ہے نا مثلا یہ نہیں ہے کہ ایک دم doctor کے پاس ہم نے بھاگنا ہے ٹھیک ہے doctors کے پاس جائیں جب آپ سمجھتے ہیں لیکن سب سے پہلے آپ اپنی routine چیک کریں آپ اپنی body دیکھیں سادہ سی بات ہے گاڑی پہ آپ بیٹھتے ہیں drive کرنے کے لئے تو سب سے پہلے اس کا آپ تیل پانی ہر چیز چیک کرتے ہیں ٹائر میں ہوا چیک کریں گے کیونکہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ yes it's quite okay تو پھر آپ اس کو drive کریں گے تو same as the case آپ دیکھیں کہ آپ کی خوراک کی ضرورت پوری ہو رہی ہے آپ کی نیند کی ضرورت پوری ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری کے ساری چیزیں اسی طرح صفائی ہے وصل ہے ہر چیز ہے تو ان چیزوں کا آپ خیار رکھیں کہ سب سے پہلے آپ نے آپ نے اپنی باڈی کو مینٹین کرنے پھر ہے کہ we have to eat healthy اچھی خوراک کھائیں مہنگی نہیں اچھی ٹھیک ہے balance tight کے حوالے سے balance tight ہماری ہونی چاہیے proper طریقے سے ہونی چاہیے پھر نیند سب سے بڑھ کے ٹھیک ہے چھے سے آٹھ گھنٹے پرسکون نیند یہ ضروری ہے اور پرسکون کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ کو کسی بھی قسم کی distraction نہ ہو ٹھیک ہے موبائل آپ کے سرحانے پڑا ہوئے بار بار میسیجز آ رہے ہیں بار بار ان کو دیکھ رہے ہیں پھر نیند آ رہی ہے آنکھیں بند ہو رہی ہیں پھر ایک میسیج آیا پھر اس کو کھول کے دیکھا ٹھیک ہے پھر کسی کی call آ گئی تو یہ آپ کی یہ proper نیند نہیں ہے یعنی آپ دس گھنٹے بیس گھنٹے بھی اگر سوئے رہے ہیں اس طریقے سے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہے اس کے برقس آپ کا رون ٹمپریچر مناسب ہو ٹھیک ہے روشنی کام ہو پور سکون ہو کوئی انٹرپشن نہ ہو تو آپ چھے گھنٹے بھی سو جائیں گے تو اٹس ہے نا ٹھیک ہے تو چونکہ ایک پراپر طریقے سے یہ ہماری پوری باڈی یعنی مینٹین ہو رہی ہوتی ہے جتنی آپ کی توڑ پھوڑ ہوئی ہوتی ہے اس طوران تو اس میں پورے کے پورے آپ یوں کینیزی نہیں مینج دے تو اس جیسے سلیپ آپ نے آس نید آپ کی ضروری ہونی چاہیے پھر نیکسٹ ہے کہ آج کا ہم زیادہ تر بیٹھے رہتے ہیں ٹھیک ہے عام طور پر آن لائن کام آپ کا ہوتا ہے کمپیوٹر لیپ ٹاپ موبائلز ان پر ہمارا وقت زیادہ گزرتا ہے جو مسلسل ہم بیٹھے رہتے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے ٹھیک ہے اس میں کیا ہے کہ جو کہتے ہیں اس میں یہ کہتے ہیں کہ آپ کم از کم بیس منٹ بعد آدھے گھنٹے بعد لیپ ٹاپ یوز کر رہے ہیں اس کو بند کریں تھوڑا سا باہر جائیں چکر لگائیں پھر واپس آئیں اور اگلی جو اس میں چیز آ جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک منیجمنٹ سکھیں مثلا ایک آپ نے let's suppose ایک لیٹر ٹائپ کرنا ہے اب آپ لیپ ٹاپ آن کرتے ہیں ایم ایس ورڈ آپ نے کھولا letter ٹائپ کرنا شروع کیا اچانک کہ آتے ہیں اچھا پہلے mail تو چیک کر لوں پھر mail میں چلے گے پھر پتہ چلے گے لینک ٹین پہ ایک notification آیا ہوا ہے پھر ادھر لینک ٹین پہ چلے گے پھر پتہ چلا ہے کہ facebook میں چلیں دیکھ لیتا ہوں اب وہی جو آپ کا letter 10 minute میں ٹائپ ہونا تھا چلیں 20 minute میں ٹائپ ہونا تھا تو وہ ہم اس میں دو گھنٹے لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو لے کے نہیں چاہ سکیں گے بلکہ ابھی کل یہ پر سوئیں میں نے اپنے facebook پیج پہ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں تو ان کی ویڈیو اپلوڈ کی تھی and it was about what's the reason انہوں نے بڑا اچھا اس کو explain کیا اور بات ان کی دل کو لگی بھی تو وہ کہنے لگے کہ پاکستان میں کہیں پر بھی آپ دیکھیں کہ کوئی بندہ آپ کو دو ٹاؤنگوں پہ کھڑا نظر نہیں آئے گا جی am I audible to you yes لیکھ لیں تاکہ مجھے پتاؤ کہ آپ سب یہاں پر موجود ہیں اور مجھے سن رہے ہیں yes چلیں that's great انہوں نے کہا کہ پاکستان میں کوئی بندہ آپ کو دو ٹاؤنگوں پہ کھڑا نظر نہیں آئے گا یا تو اس نے کہیں سہارا لیے ہوگا کہیں گاڑی کا سہارا لیے ہوگا یا پھر یہ ہے کہ ایک ٹاؤنگ پہ ڈال کے وزن اور یہ واقعی observation آپ دیکھیں کہ ہمارا چلنے کا انداز مثلا آپ میں سے یا باہر کے ممالک میں سے ہو کے آئے ہیں تو صرف ائرپورٹ کے عملے کا روئیہ ہی آپ دیکھ رہے ہیں یعنی اگر آپ وہاں سے واپس آتے ہیں کسی بھی دنیا کے کسی ملک سے آپ پاکستان کے کسی بھی ائرپورٹ پہ لینڈ کریں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ ہم بتا نہیں پتھر کے دور میں آگئے ہیں ٹھیک ہے وہ بلکل آہستہ آہستہ آپ سے بجلی کی طرح کام کر رہے ہوتے ہیں یعنی ایکٹیو بلکل ٹھیک ہے یعنی لگ رہا ہوتا ہے کہ انسان ہیں نہیں یہ مشینے ہیں جو بلکل چلتے ہی جا رہے ہیں تو ہم میں وہ چیز نہیں ہیں تو اس کا پھر انہوں نے یہ بات بتائی انہوں نے جو ان کے مطابق تھی ہوئی ہے کہ بھینس کا دودھ یہ ریسن ہے چونکہ جس چیز کا دودھ آپ پیتے ہیں اس کا اثر لازمی بات اس پہ ہونا ہوتا ہے اور تیسری بات ایک اور انہوں نے بات این پہ انہوں نے بات کی کہ ہی بازن جے پھین تو اس میں ایک بڑی ہاتھون جن کی عمر تقریبا نوے سال تھی تو ان سے ان کی ملاقات ہوئی تو وہ جو نوے سال والی بڑی کے انہوں کی کہتی ہیں کہ عمر تو میری کوئی نہیں ہے بس نوے سال ہی ہے صرف لگتی میں سو سال کیوں لیکن اصل میں سید کا میں تھوڑا خیال نہیں رکھ سکتی پھر ان سے پوچھا کہ what's the reason why you people are so happy and اتنی old age میں بھی آپ لوگ اتنے determined ہوتے ہیں اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے دیکھیں نا حضرت اگر ہم اسلامی ہسٹری پڑھتے ہیں جتنے بھی آپ واقعات پڑھتے ہیں غزوات پڑھتے ہیں ایون حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ ان کا جب یہ کسٹنطنیہ لشکر آ رہا تھا تو راستے اس وقت ان کے بڑی عیج تھی اور بیمار بھی تھے اور یعنی یہ بھی تھا کہ قریب المرگ جنہوں کو ہم کہتے ہیں یعنی موت بھی تو ان نے کیا اور وسیعت کی کہ جی میری لاش کو بھی اسی لشکر کے ساتھ اور اس کے ساتھ ہی لے کے جانا ہے اور ابھی ان کی ٹرکی میں جو آپ کا مزار مبارک ہے تو یہ ہسٹری جب تک آپ حرکت میں رہیں گے خیر اس خاتون نے کیا کہا اس نے کہا جی کہ جو ہم سوچتے ہیں وہ ہم سوچتے ہیں وہ ہی ہم کرتے ہیں وہ ہی ہم بتاتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ ہم میں سے کتنے ہیں کہ جو جو سوچتے بھی وہ ہی ہوں کرتے بھی وہ ہی ہوں اور بتاتے بھی وہ ہی ہوں ٹھیک ہے کبھی بھی آپ کو کس سے واسطہ پڑے آپ گاڑی ٹھیک کروانے چاہ رہے ہیں گھر میں کوئی پلمبر کا کام ہے مستری کا کام ہے کہ آپ فون کریں گے جی میں پہنچ رہا ہوں پہنچ رہا ہوں اور پہنچنے کا وہ کیا ہو تو وہ بندہ ابھی اپنے بستر پر موجود ہو بس پانچ منٹ میں آیا ٹھیک ہے اور اس چیز کو کوئی برا بھی ہم نہیں سمجھتے مثلا دو گھنٹے تین گھنٹے چار گھنٹے بھی اگر کسی کو انتظار ہم کروا رہے ہیں تو کوئی ہم برا نہیں سمجھیں گے کہ یہ کچھ اچھی چیز نہیں ہے تو اس وجہ سے جتنی آپ کی حرکت اچھی ہوگی جتنی آپ کی سوچ بلاند ہوگی آپ کی باڈی بھی اچھی طرح آپ اس کو جوس کر سکیں گے اور آپ ٹینچن سے بھی بجے رہے ہیں سموکنگ ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک ریزن ہے مثلا جو سموکرز حضرات ہیں تو اس کو کم سے کم کر دیں پھر یہ ہے کہ ایک روٹین کو فالو کرنا ٹھیک ہے ایک دن صبح چار بجے اٹھ کے ہیں دوسرے دن چھ بجے اٹھیں تیسرے دن دس بجے تک سوتے رہیں تو یہ کام نہیں کرنا آپ نے صرف اگر جاگنے کی اور سونے کی روٹین آپ نے بنا لیا ہے تو بہت سے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے یعنی جو بھی آپ کی روٹین اور آپ کو پتا ہو کہ میں نے اس بجے اتنے بجے سونا ہے اور اتنے بجے میں نے اٹھنا ہے تو it will be you can easily do that پھر آپ کا جو پہلے میں نے پوائنٹ کر دیا ہے کہ فوکسڈ ورک کو جو کام کر رہے ہیں اس کو ٹائم باؤنڈ کریں یہ کام ہے یہ میں نے ایک گھنٹے میں کرنا ہے یہ کام ہے اس کو میں نے بیس منٹ لگانے ٹھیک ہے تو جب آپ اپنے آپ کو ایک ڈیڈ لائن دے کے کام کریں گے اور اس طوران وہی کام آپ کا ہوگا کوئی اور دوسرا کام نہیں کریں گے تو یہ بہت اچھے طریقے سے آپ اپنے آپ کو مینیج کر سکتے ہیں آپ کی روٹین بھی اچھی ہوگی اور آپ ایک صحت من زندگی اوزار سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ وہ یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کو ہم اپنے کابو میں کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے حالات کو اپنے کابو میں کرنا چاہتے ہیں سپوز باہر گرمی پڑھ رہی ہے تو ایک بندہ یہ ہے کہ میں اس گرمے کو سردی میں بدل دوں گا آج تو لازمی بات ہے یہ ہی لوجیکل بات ٹھیک ہے اب اسی طرح جو بھی ہمارے حالات ہوتے ہیں کچھ چیزیں جو ہماری اختیار میں ہیں کچھ چیزیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہیں ہمارا کام کیا ہے کہ پوری میند کے ساتھ اپنے فرائز ادا کرنے اور اس کے بعد جو ریزلٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا ٹھیک ہے اب نتیجہ دعا کریں اللہ سے امید لگائیں اپنے طرح سے پوری میند کریں پھر بھی اگر آپ کے حق میں نتیجہ نہیں آتا دیکھیں یہ تقدیر پر ایمان یہ ہمارے ایمان کا بنیادی جزو ہے یعنی اس کے بغیر ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا اگر میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا اگر یہ ہو جاتا تو اگر یہ ہو جاتا اب یہی اگر ہی ہے جس کی وجہ سے شیطان آپ کو مایوسی میں دکھیلتا ہے اگر میں یہ کر لیتا یہ ہو جاتا دیکھیں اکل و شعور دیا ہے آپ اپنے حالات کے مطابق مشورہ کسی اقلمان انسان سے کر کے کسی سوچ سمجھ والے انسان سے مشورہ کر کے آپ ایک ڈسین لیں جس پہ آپ کا دل مطمئین ہے آپ اس پہ ایک ڈسین لیں اور فیصلہ کر لیں اب آپ نے پوچھش کی فیصلہ کیا سب کچھ کیا آپ نے طور سے پوری پریونٹیو میں یہ عضا آپ نے دے لیئے اس وقت کیا کرنا ہے رونا بھیٹنا نہیں اب یہ پھر تقدیر کی بات ہے ٹھیک ہے نا تو یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ ہر چیز کو پابو کرنے کی کوشش نہ کریں فلان ایسے کیوں چر رہا ہے فلان ایسے کیوں بور رہا ہے اس نے مجھے ایسے کیوں دیکھا اس نے مجھ سے سلام کیوں نہیں کیا میرے آگے سے کیوں گزر گیا تو ان چھوٹے چھوٹی باتوں میں اگر پڑھتے رہیں گے تو پھر کبھی بھی ذہنی سکونہ کو آسل نہیں ہوگا اور ایک اور بڑی بیماری جو ہم سب میں موجود ہے وہ یہ کہتا ہے ایس ہے ٹھیک ہے نا ابھی کسی کو کوئی کہہ رہے آپ ہی میرا کام کر دیں کہ جی جی بلکل مسئلہ ہی کوئی نہیں حالانکہ پتہ ہوتا ہے ذہن میں پتہ ہوتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا اور ارادہ بھی یہ ہوتا ہے کہ کرنا بھی میں نے کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن کہیں نہیں نہیں فکر ہی نہ کریں انشاءاللہ بلکل کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے پھر وہ بچارہ دو تین دن بعد پوچھے گا جی جی میں لگا ہوں پھر ہفتے بعد پوچھے گا ہاں جی ہاں جی ہو جائے گا اب کرتے کہیں کہ تانگ آگے وہ بچارہ خود ہی پوچھنا چھوڑ دیتا ہے اور یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے مثلا آپ نے بھی کسی کو کام کا ہے تو کبھی بھی کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا یار سوری ماذرت یہ تو مشکل ہو جائے گا میرے لیے کبھی بھی نہیں ٹھیک ہے بلکل جی بلکل ٹھیک ہے مثلا کسی آپ دخاندار کے پاس یار میرے آنکھ کا اپریشن کروانا ہے کر دو گے وہ بھی کہے گا ہاں جی بلکل آنکھ کا اپریشن تو کوئی نہیں مسئلہ لیا ہے تو ہے یہ تو ایک مزاق تھا برہر یعنی تقریبا ہم ہر کام کے لیے تیار ہوتے ہیں تو اس لیے آپ لو کہنا سکھیں ہر ایک اپنے حدود ہیں ہر ایک کو اپنے دائرے میں رکھیں اپنی رسپیکٹ خود کریں بلکل کسی کے آگے انہیں غلام بننے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کہ چوبیس گھنٹے یہ سر ہی کہتے رہے ہیں لو کہنا بھی سیکھیں یہ لو کہنا جب آپ سیکھ جائیں گے یقین مانے آپ کی زندگی اتنی آسان ہوگی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ٹھیک ہے نا اتنا برڈن لیں نا کہ جتنا آپ اس کو برداشت کر سکیں ٹھیک ہے تو اس لیے بجائے اس کے کہ آپ ان کو ٹرہاتے رہیں اور پھر اینڈ پہ اثر بھی کوئی نہ ہو تو اس وجہ سے یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس یہ کچھ چیزیں ہیں تو باقی یہ ہے کہ سپوز جیسے میں نے کہا ہے یہ زندگی کا حصہ ہے ٹھیک ہے نا اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں میری زندگی تو بڑی پرسکون گزرے گی کوئی مجھے ٹینشن نہیں ہوگی کوئی مجھے پریشانی نہیں ہوگی تو یہ ممکنی نہیں ہے دنیا ہے جنت نہیں ہے ٹھیک ہے اگر پریشانی آ بھی جاتی ہے تو سب سے پہلی بات ہوئی ہے کہ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ میں پریشان کیوں ہوں مثلا سپوز ایک دن آپ کا دل نہیں لگ رہا بڑا اپنے آپ کو آپ اکتایا ہوا محسوس کر رہے ہیں دل کرتا ہے ہر چیز کو میں چھوڑ دوں تو پہلی بات یہ ہے کہ اس پر پریشان نہ ہوں یعنی ایک تو پریشانی وہ ہوتی ہے اوپر سے ایک اور پریشانی آپ اپنے سر پر سوار کر لیتے ہیں کہ مجھے ایسا کیوں ہوا رہا ہے آپ سب سے پہلے ریزن تلاش کریں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جو فوری طور پر آپ کام کر سکتے ہیں وہ یہ ہے ہر کر یعنی کہ یہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ پہ نکل جائیں تیز تیز چلیں ٹھیک ہے تاکہ آپ کے جسم میں سرکولیشن ہو اور یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ یعنی ایزی لی اس پہ کابو پاس سکتے ہیں پھر اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے ہونے چاہیے تو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کول تھوڑا سا فیل کریں گے ٹھیک ہے پھر اگری بات یہ ہوتا ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے سانس زور سے اندر کھینچیں رو کے رکھیں آرام سے باہر نکالیں تو اب اس میں سے یہ ہے کہ یہ ہے دوسرا طریقہ آپ کا یہ پھر ہو سکتا ہے کہ اسے بھی آپ کو بہت حد تک ریلیکسیشن فیل ہوگی ٹھیک ہے اگری چیز یہ ہوتا ہے دیکھیں یہ انسان میں نے شروع میں کہنا کہ کبھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ دنیا کے خوش قسمت رین انسان ہیں یعنی کبھی ہماری یہ فیلنگز ہوتی ہیں اور کبھی ہماری فیلنگز یہ ہوتی ہیں کہ میری تو ویلیو ہی کوئی نہیں ہے دنیا کے سارے مسائل ہی میرے لیے ہیں دنیا کا سب سے بدقسمت انسان میں ہوں جب اس طرح کی فیلنگز آ رہی ہوں تو اس وقت آپ اللہ کی نعمتیں گن ہیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے صحت دیا ہے اللہ تعالیٰ نے معاشرے میں ایک سٹیٹس دیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت اور احترام کرنے والے لوگ دی ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین فیملی سے نواز ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی کا مختاج نہیں کیا ہوا ٹھیک ہے تو یہ چیزیں جب آپ سوچیں گے اکسان اللہ تعالیٰ کے سوچیں گے تو خود بخود آپ کی ٹینشن یا پریشانی کام ہو جائے گی ٹھیک ہے اب یہ کوئر چیز یہ ہوتی ہے اس میں کہ اپنے آپ کو سمجھیں ٹھیک ہے نا مثلا یہ چونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم یوجلی نگلیکٹ کرتے ہیں انسان کو اپنی باڈی کو خود پتا ہوتا ہے کہ میں کس طرح ریلیکس ہوتا ہوں سپوس ہو سکتا ہے کہ آپ جب پریشانی کے عالم ہیں تو آپ کے کوئی دوست ہوں آپ ان سے گپ شپ کریں شیئرنگ کریں ان سے بات چیت کی اور آپ اپنے آپ کو ریلیکس فیل کریں ہو سکتا ہے کہ آپ جب پریشان ہو تو آپ فیملی میمبرز میں سے کسی کو لے کے باہر چلے گے ہوتل بے گے سمپل باہر جو عام ڈھابے شابے ہوتے ہیں وہاں پہ چلے گے چائے کے دو کپ یہ گپ شپ کی تو اپنے آپ کو ریلیکس فیل کریں تو یہ خود اپنے آپ سے آپ نے پوچھنا ہے کہ میں خود اپنے آپ کو کیسا اس طریقے سے ریلیکس کر سکتا ہوں ٹھیک ہو گیا تو یہ تھی چاند ایک بات ہے کچھ نیو پارٹسپنٹس ہیں تو کائنڈلی اپنا نام اینڈ سیٹی نیم یہاں پہ لکھتے ہیں چیٹ باکس میں بلکہ سارے ہی لکھتے ہیں چونکہ آپ تو ایک دوسرے کے لیے تو نیو ہے نا جیسٹ آئٹ کیور نیم یہ شروع کریں عبدالکدو صاحب یہ سے شروع کریں یہ تو اسلام باس ہیں زبیر صاحب یہ راولپنڈیس ہیں پھر سویل صاحب یہ بھی اسلام باس ہیں تو پلیز رائٹ ہیر اندہ چیٹ باکس جیسٹ یور نیم اینڈ سیٹی محمد علی محمد علی بھرے والاز زبردست چھیک ہو گیا چلی جی ویلکم ٹوال اف یو اور یہ انشاءاللہ ہمارا سلسلہ کی چاری رہے گا آج تو اتوار ہے نیکس سے انشاءاللہ ہم ہفتے کو رکھیں گے جی راسبہ بیمبر سے جی 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 زبیر میں آپ کو بلکل لنکھ کریں پھر میں ابھی آپ کے ابھی آپ کے حوالے ہوگا صاحب ہمارے پاس نو لوگ ہیں آٹھ ہیں چلیں جی آپ ساتھ ساتھ میسیج کرتے جائیں جی زبیر بھائی پلیز تینکی تیب صاحب کافی ڈیٹیل سے آپ نے سمجھائی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو فیوز لکھا تھا کہ میرے پاس کچھ ایسی لیل ٹائم کیسٹریڈیز ہیں سٹریس سے حوالے سے جہاں پہ لوگ پڑی ہوا ہے ایک دفعہ دوبارہ تو لٹلی شی فورگوٹ مائن نیم اور وہ میرے ساتھ گروپ پارٹنر تھی ہمارا بی ایس کا فائنل پروجیکٹ ہوتا ہے اس میں میری گروپ میٹ تھی تو ایون میرا نام بول گی گھن میرے ساتھ گروپ میٹ تھی تو میرا نام بھی بول گئی گا جب میں نے تو انہیں ریمائن کروایا پارٹنر 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 نے بتایا کہ تمہارے کلاس فیلوز تھا یہ بندہ اور تمہارے ساتھ فائنل پروجیکٹ بھی کیا تو اس طرح کیا ریزن ہے تو اس نے میرے بتایا کہ میرے ساتھ دو انسیڈنٹس ہوئے کہ میں اپنے مامو اور اپنی نانی بہت کلوز تھی تو ایک نانی پہلے مامو کی ڈیتھ ہوئی مامو کی ڈیتھ کے بعد فورا نانی کی ڈیتھ ہوئی تو میں اتنا کوئی شاک میں چلی گی تھی اتنا کوئی سٹریس میں کہ میری 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 شروع ہوگی میں سٹریس میں جانے کے ویسے تو میں بھول شروع ہوگی چیزوں کو پچھلے آپ ایک سال کے اندر میرے ساتھ میرے پاس سٹریس کے دو کیسی میرے سامنے آیا جن میں لوگوں نے مجھے پروچ کیا دیٹ وز پیور لی دیو سائبر بولیگ میں ایک میری جاننے والی ہیں شی اس دی سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ اور وہ ایک سکول میں ٹیچر ہیں تو انہوں نے مجھے پروچ کیا انڈ شی ٹول می کہ میں بہت سٹریس سٹریس میں ہوں جس بکا جس جگہ میں پڑھاتی ہوں اس ایریا کے کچھ لوگوں نے پرسنل ریوینج کے لیے میری پکچر کو فوٹو شاپ سے ایڈٹ کر کے نازیبہ سی تصویر میری بنا دی ہیں اور ان کو سپیٹ کرنا شروع کر دی ہے کچھ کیس اس طرح کی آئے سو وٹ ای اس جس تیلنگ کہ سٹریس جو ہے وہ آپ کا ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے پاس بتا کے نہیں آتا بیری فرس تنگ کہ سٹریس ایک ایسی چیز ہے جو آپ بتا کے نہیں آتی کئی دفعہ ایسی لوگوں کو آئی شوز ہوتی ہیں کوئی ایسی چیز جو ان کے پاسٹ میں ہوئی ہو نورملی کرنٹ سیچویشن میں بلکل سب چیزیں سیٹل چاہ رہی ہو یہ کوئی ایشو نہیں ہوتا لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں کچھ چیز سوچ رہے اور سوچ سوچ آپ کے دماغ میں کوئی پرانی پاس کی چیز آگی ہے جو کہ اتنی پلیزنٹ نہیں تھی تو آپ بیٹھے بیٹھے سٹریس میں چلے جاتے ہیں رائٹ نو طیب صاحب نے جو بات کی تھی اگر آپ کو چیز ایسی فیل ہوتی ہے کہ آپ کو سٹریس ہونا شروع ہو رہے تو آپ کو ایکٹیوٹی چینج کر لیں بہت سارے لوگ ہوتی ہیں جن کو سٹریس ہونا شروع ہوتی ہے وہ کسی ساتھ کال پر بات کر لیتی ہیں جب وہ بات کرتے ہیں تو آپ بات ہو کے کچھ ذکر اذکار میں اپنے آپ کو انگیج کریں وہ سلولی آپ سٹریس ریلیز ہونا شروع ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس سٹریس جو ہے وہ انپریڈکٹیبل ہوتا ہے کوئی پریڈکشن نہیں ہے اور آج کل کے جو سینریوز ہیں تو سٹریس بہت زیادہ کامن ہو گیا ہے جس لائک اچھا میں ای نیوز پیپر کچھ عرصہ پہلے میں ایک نیوز پیپر میں ایک آرٹیکل لکھا میں اس کا عنوان تھا کہ سوشل میڈیا اور نوجوان نسل پہ اس کے اثرات تو میں اس میں ایک سپیسیفک پوائنٹ ہائیلائٹ کیا کہ یہ جو ہمارے ہم لوگ اکثر پاکستانی لوگوں کے اندر یہ ایک ایسپیک پایا جاتا ہے کہ ہم لوگ سوشل میڈیا پہ صرف اس چیز کو دیکھ کے کچھ ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ایک سٹیٹس لگایا اور ہمارے سٹیٹس کو اتنے بندوں نے اس ٹائم تک ہمارا سٹیٹس دیکھ لیا ہے ہم فیس بک پوست لگاتے ہیں تو ہم لوگ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ہم فلان لوگوں نے نہ اتنے لوگوں نے ہمارے فیس بک پیس کو پوست کو انہوں نے راسپا کہہ رہی ہے کہ کچھ ایشو آرہا ہے اگر کسی اور کو بھی ایشو آرہا یہ راسپا کیونکہ بڑا سا فار افریہ ہے ایشو ایشو میں نے جو آرٹیکل لکھا اس میں ایک سوشل میڈیا کی ایک ایشو آجاتا جس لائک میں ایک ایشو پوست لگائی اب مجھے پتا ہے کہ میرے بہت سارے جو قریبی لوگ ہیں وہ میری تمام پوست کو دیکھتے ہیں کمنٹ کر دیتے ہیں جو بھی ہے بٹ یہ ایک ایسپیکٹ آتا ہے کہ اگر میں ایک پوست لگاؤں اور میں جن لوگوں کو بہت اپنے قریبی سمجھ چھو نا تو اگر وہ میرے پوست پر کمنٹ نہ کریں لائک نہ کریں شیئر نہ کریں تو مجھے اہام لوگوں کو ایک سٹریس ہونا شروع ہو جاتا ہے شاید شروع ہو جاتا ہے سو ہم لوگوں کے لیے نا یہ ایک لیول سیٹ کر لیا ہے کہ جب تک ہم لوگ یہ اچیو نہیں کریں گے ٹھیک ہے ہمارا مقصد پورا نہیں ہوگا اور یہی چیز ہمیں سٹیس میں لے کے جا رہی ہے جس لائک میں ایک جنیرک سی اگزامپل دیتا ہوں کہ پاکستان میں ایک رواج بن گیا کہ اگر آپ کسی کو ایک بات نہیں کہہ سکتے کسی بھی ریزن کی ویجے سے اگر کسی کے ساتھ آپ کا کلیش ہے کسی کے ساتھ آپ پرسنل ایشوز ہیں آپ اپنا سٹیٹس لگا کے اپنی بات کو اس کے پر ترو کرتے ہو تو وہ چیز آپ کو ایک سٹیٹس میں لے رکھتی ہے کہ جب تک آپ بندہ آپ کا سٹیٹس نہیں دیکھ سکتا تب تک آپ سٹیٹس میں رہتے ہیں کہ یار اس نے میرا سٹیٹس نہیں دیکھ کھا میں نے اپنی بات کرنی تھی تو مینجمنٹ کی اگر ہم بات کی جائے تو سٹریس مینج تابعی ہوتا ہے کہ جب آپ کی اپنی ویل پاور ہو کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنے اپنے اوپر سٹریس کو سوار کر رکھتے ہیں اور ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم سٹریس ملے کچھ بھی ہو سکتا ہے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو شوارف کرنے کے لیے بہت پریشان ہوں بہت سٹریس ہوں حالانکہ جو سٹریس ان کا ہو اس ترین لیول کرنا ہو جس کے لیے کہا جائے بہت سٹریم لیول کا سٹریس ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جن کا کام ہی ہمیشہ یہی رہتا ہے کہ وہ سٹریس کے ذریعے نا نیگٹیوٹی بھلاتے ہیں جس لائک ایک ٹپیکل کائنڈ اف اگزمپل ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ ایک بندے کو آپ کو نا کہ آپ کے حالات کیسے چاہ رہے ہیں حالات خوش گوار بھی ہوں گے نا بٹ وہ بندہ یہی کہے کہ مر گے لٹ گے یہ ہو گیا بلکل آپ نے بلکل آم اگزمپل دی ہیں ہمارا لفظ نکلتا سپوز ایک بندہ آرہ ہے صرف اس کو اتنا کہہ دیں یار اتنے کمزور ہوگئے پچھل تفاہ ملا تھا کسی حاصل تھی واقع ہے تمہیں وہ بچائرہ ایک دام پریشان ہو جائے گا واقع ہے میں پتہ نہیں اور ایک دام ٹھیک ہے نا وہ سنی ہو جائے نا بندہ نے باغ کسی نے کہا کتا تمہارا کان لے گیا باغ ترہ باغ ترہ 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 پھر آت لگائے تو کان ادھ رہی تھا تو ہم فوری طور پر ایکسیپٹ کرتے ہیں مثلا چاہے آپ سوشل میڈیو کو دیکھ کسی ایک دم اس پہ چڑھائی ہم نے کر دینی ہے تو دوسری جو بات اپنے سٹیٹس والی کی وہ ریالی یہ بات ٹھیک ہے کہ آج ہم بڑا ٹینشن میں ہوتے ہیں مثلا سٹیٹس پھر بار بر اس کو دیکھنا اچھا دو بندوں نے دیکھ اچھا دس ہو گئے پندر ہو گئے اچھا جس کے لئے لگایا تو اس نے ابھی تک نہیں دیکھا تو جو ہمارے بات ایڈ کرنا چاہے سر لاس میں اپنی بس یہ کنکلوڈ کرنا چاہوں گا یہ اپنی بات بلکل ٹھیک ہے یہ ایک ایک میرے سامنے آئی تھی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل یوٹیوپرز جو انکرز ہیں جو میڈیا انکرز ہیں جب آپ دیکھیں کہ ہماری جو عوام کا لیول آف انڈسٹیننگ یا ہماری عوام کا دیکھنے لیول کس حد تک ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ فر ایک نیوز انکرز فیس بوک پیجز وغیرہ بنائے میں آل دو سٹاف کیا ہو ہے بڑے فیموس رینکر ہے جاوید چودری صاحب نا ان کا ایک فیس بوک پیج بنا تو میں اپنے کلیگز کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو میرے سامنے ایک نیوز آئی ان کے پیج کے اوپر آئیون تبلیگی کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کوئی دماغ کوئی ایسی چیز کوئی ایک چیز ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے اس کیس میں اگر آپ ایک طرح کا اپنی چیز کو اپنا لگائیں گے تو آپ کی اس کتنا پینک ہو سکتا ہے کتنا سٹریس ہو سکتا ہے آئی لیٹرلی دیکھا تو پتہ لگا تو افتر دیٹ افتر دیٹ پیپل جس جس گین سم ویوز جس گین سم شیئر ان کمنس سو ایسی ایسی پیتی اوپر ہماری عوام که ہماری عوام که خالی بس ثم نیل کو دیکھتی ہے ٹھیک ہے ایک میں ایک 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 very common example sorry to say if i use some word like this کہ ایسی 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 دیکھنی ہے تو یہ ویڈیو دیکھیں یہ لنک فالو کریں ٹھیک ہے اب وہ ایک منٹل منٹالیٹی کا لیول آپ دیکھیں کہ لوگ پوراں سے جا کر لنکس پر کلک کر رہے ہوتے ویڈیو پر نکلے آگے کچھ کچھ نکلے یا نکلے that is something else that is another part but level of mentality level of thinking level of stress کہ آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ آپ جاں کدھر رہے ہو بھئی یہ ہے کہ خالی تم دل پڑھنا ہے اور بس گز جانا ہے بھائی 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 دوسری چیز یہ بھی آجاتی ہے کہ ہم اپنا یعنی اپنی وہ سوچ استعمال نہیں کرتے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم سوچتے ہو کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں بتاتے کچھ ہیں تو جو مقصد ہوتا ہے اس کی طرف فهم نہیں جاتے اس پر مرا دیحان نہیں سلام علیکم جی جی بھائی 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 سو مکس سر آپ نے اس ٹوپک کے بارے میں ہم بہت امپورٹن انفرمیشن پروائی کی ہے اس کے ساتھ کچھ اور بھی چیزیں میرے ذہن میں جو پوائنٹ سارے تھے تو وہ میں یہاں شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جب ہم یہ سنتے ہیں کہ کسی بندے کو دیپریشن ہو گیا ذہنی دباؤ فا وہ شکار ہے تو ہمیں سننے میں تو بلکل ایزی لگتا ہے کہ اس کو دیپریشن ہو گیا فلان کو دیپریشن ہو گیا لیکن ہم جب اس کو دیپلی جب دیکھیں تو یہ ایک بیماری ہے اور یہ بہت خطرناک حد تک جا سکتی ہے اس سے وہ انسان اپنی جان کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے بلکہ دوسروں کی جان کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے اور ایسا ہم ہر روز دیکھتے ہی آرہے ہوتے کہ جو سوسائی وغیرہ یا مرڈرز وغیرہ یہ سب جو ذہنی سٹریس کی وجہ سے یہ سارے جو رد عمل ہیں وہ ہمیں لکھائی دے رہی ہوتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ یہ کس کس کو ہو سکتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر کسی کو ہو سکتا ہے لیکن اس طرح ہماری باڈی کے اندر جو ہماری ہر کسی کا ڈیفرنٹ ہے تو ہم میں ہم سب میں بیماریوں سے لڑنے کی جو طاقت ہے ہر کسی میں الگ الگ ہے اسی طریقے سے اس جو ذہنی دباؤ سے مقابلہ کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ بھی ہر کسی میں الگ الگ ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اور اتنی ہماری انرجی ہوتی نہیں ہے لیکن اس کے برعکس ہمارا کام بہت زیادہ ہوتا ہے جو کہ ایک ریکوائر ٹائم کے اندر ہمیں وہ پرفارم کرنا ہوتا ہے اور ہم نہیں کر پاتے اس کی وجہ سے بھی ہم ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے رہتے ہیں تو اس کا سمپل سمپل حل یہ ہے کہ ہم اپنی امی ابو بھائی یا دوست کو ہم یہ بتائیں کہ میں یہ کام بس نہیں کام کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتا اس سے زیادہ میں کرتا ہوں تو میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے یہ ہو جاتا ہے ہیڈ ایک بغیرہ یا کوئی بھی جو آپ کو فیل ہوتا ہے وہ آپ بیان کر دیں کہ میں اگر زیادہ کام کروں گا یا کروں گی تو اس کا یہ ردعمل ہوگا اور جو میری طبیعت زیادہ خراب ہو جائیں گے تو اپنی ایج اور اپنی سٹرنس کو دیکھتے ہوئے آپ کوئی بھی رسپونسیبیلیٹی ایکسپٹ کریں تو دوسرا ریزن یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی کام کیا کوئی بزنس بغیرہ سٹارٹ کیا کہیں انویسمنٹ کی اور اس میں آپ کو نقصان ہوا تو یہ تو ایک کامن ریزن نقصان ہوتا ہے تو لوگ اس میں بھی سٹریس میں پڑ جاتے ہیں کہ ہمارا اتنا ہزاروں لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہو گیا آپ کیا ہوگا یہ ہوگا تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ایک ہی جگہ ساری انویسمنٹ نہ کریں تو اگر بزنس کر رہے ہیں تو اگر ایک جگہ پر آپ کو نقصان ہو رہا ہے تو یقینا دوسری جگہ پر آپ کو فائدہ ہوگا اور یہ تو ہوتا یہ کومن بات ہے جہاں نقصان ہوگا اور فائدہ دونوں چیزیں ہوگی وہی حلال ہو اسی طرح بلکل آپ نے بہت 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 موجود ہے یہ کوئی انہونی چیز نہیں ہمیں بلکل جیسے نزلہ زکام ہوا بخار ہوا ہڈی ٹوٹ گئی ایکسیڈنٹ ہوا تو بلکل اور اگلے کہہ رہے کہ یہ ویسے ڈراما کر رہے ٹھیک ہے نا یہ ایک وجہ ہوتی ہے کہ اگر سوری سر لیکن میرے اس کو کہ کوئی ہمیں ایسی کوئی بات کہہ دیتا ہے کہ ہم فورا اس کو ذہن پہ لے لیتے ہیں ہم کبھی رونا شروع کر لیتے ہیں اور بہت اپسیٹ رہتے ہیں تو اگر کوئی آپ کی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے کہ اس کے کہنے سے آپ پر اتنا اثر ہوتا ہے کہ رونا شروع کر دیتے تو سمپل ایسا کریں کہ آپ کوئی ایسا کام یا ایسی حرکت کریں ہی نہ کہ وہ آپ کو کچھ کہے یہ سمپل دان دیتے تو آپ رونا شروع کر دیتے تو اس کا سمپل یہ ہے کہ آپ ہمیشہ ان کی بات مانیں کیونکہ وہ آپ کو فائدے کے لیے ہی سب کچھ کریں گے یہ ایک وجہ سٹریس سے بچنے کی اور دوسری جو قومن ہم پہلے بھی سر ڈسکس کرتے آئے ہیں کہ مہنگائی کے بڑھنے کی وجہ سے بھی جو بڑے ہوتے ہیں ان کو زیادہ تر سٹریس رہتا ہے تو اس کا بھی جو حل یہ ہے کہ فیملی میمبر بھی اس بات کو سمجھیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو رہی ہے تو ہم ظاہر اپنے جو گارڈین جو ہمارے بڑے ہیں ان کو سٹریس دیں گے تو وہ بیمار ہو جائیں گے اور ان کو اس طریقے سے ان کو بلڈ پریشور شگر بوڈی پین جیسی بیماریاں ہو جائیں گی جس کا اثر پوری فیملی پر ہوگا تو اس کی ضروری ہے کہ ہم اپنے بیجا خراجات کو کنٹرول میں رکھیں اور دوسروں کو دیکھتے ہوئے اتنا زیادہ جو خرچے والی آدھت اس کو ختم ہی کر دیں اور یہ ہم سب نے سنائے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے پر اس کی پہنچ سے زیادہ بوجھ نہیں رکھتا لیکن کچھ لوگ یہ سمجھتے کہ ہم پر بہت زیادہ بوجھ ہے صرف ہمیں پر کیوں اتنا بوجھ ہے اور کیوں ہوا ایسا جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما کہ بوجھ نہیں ہوتا تو آپ دیکھیں کہ کوئی کام اگر صحیح جگہ اور صحیح وقت پر کرتے ہیں تو ضرور آپ اس کا پوزیٹیو ریزلٹ پاتے ہیں اور جب آپ اس کا پوزیٹیو ریزلٹ دیکھتے ہیں تو وہ کام آپ کو بوجھ نہیں لگتا بلکہ آپ کو خوشی ہوتی ہے ایک فیملی میں کوئی مدر ہے سارا دن وہ کام کریں اپنے خروانوں کی خدمت کریں وہ ظاہر ہے اس کے لیے بہت زیادہ کام ہوتا ہے لیکن وہ جب بچوں کی چہروں پر مسکراہ دیکھتے ہیں اور جو فیملی میمبر ہیپی ہوتے ہیں ان کو ہیپی دیکھ کر وہ اپنا سارا جو سٹریس ہے وہ بھول جاتی ہے لیکن اگر آپ کوئی ایسا کام کریں جس کا کوئی فائدہ آپ کو نہ ہو کسی دیوار تھوڑے سے آپ مارتے رہیں زمین پر بلاوجہ آپ کچھ کھوتے رہیں سارا دن کھوتے رہیں یہ بھی تو ایک کام ہے لیکن بھی کام کرنے کے بعد آپ بہت نہیں چلیں ہم جا رہے ہیں اختتام کی طرف اور پر مختصر بات کرنا چاہیں ایک آدھا منٹ میں تو کیسے لگا ویبینہ آ رہے ہیں اتنے عرصے کے بعد ہم جوئن ہوئے جو بھی آپ کے کومنٹس ہیں یہ شیئر کر سکتے ہیں سو تینک یو آل اف یو اینڈ ایس مقصد ہوتا ہے کہ بات چیز ہماری ہوتی ہے بہت اچھا سر بہت اچھا رہا چلیں ماشاء اللہ تو یہ ہی مقصد ہوتا ہے کہ جو ہم اس کا خلاصہ ابھی نکالتے ہیں تو خلاصہ یہ ہے کہ سب باقی ہمارے چیز سکھاتے ہیں آلی بے پہ اور یہ چیز ہیں ایک دو تین سکھاتے ہیں تو اسی طرح ان کو ذہنی صحت کے بارے میں بتایا جائے آج کل بھی ہمارے اگر کسی کو آج جائے کہ میں جا رہا ہوں سائکیٹرس کے پاس جا رہا ہوں تو وہ اچھا پاگل آپ کو گھر کے بڑا دیکھیں گے یہ پاگلوں والے راکٹوں کے پاس جا رہا ہے تو یہ پڑے لکھے میں بھی اور باقی بھی ضرورت ہے انشاءاللہ تھوڑا سا ہم توجہ دیں گے یہ سب چیزیں ہمارے لیے نارمل ہوں گی پلیز میری جوان سینو ایک جی انشاءاللہ عزمہ پریزنٹیشن کرنا چاہتا ہے جیسے زبیر صاحب سے میں ریقویسٹ کروں گا انشاءاللہ رکھ رکھ لیں گے کتنا ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم رہے چلیں جاتے جاتے لاز ٹائم جیسے زبیر صاحب نے وہ بات کی لیڈی ٹیچر کی تو آج کل ایسے آ چکے ہیں جو تصویر کا کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ایسا انسیڈنٹ ہم میں سے کسی کے ساتھ بھی ہوتا ہے تو سب سے پہلے اپنی فیملی کو بتائیں ٹھیک ہے اور فیملی میمبرز کو بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیئے کہ this is possible ٹھیک ہے نا بلکہ پرانے زمانے میں پی ٹی وی پہ ایک ڈراما لگتا ہوتا تھا اس کا نیجات یہ تقریبا نا میرہ نائنٹیز کی بات ہے شاید آپ میں سے جو پرانے نیٹ پہ اس وقت اس میں کچھ ڈراما تھا اس میں ہی آیا تھا تصویر ہیں اس دور میں اتنے پرانی کہ دو تصویریں لیتے ہیں پھر ان کو کٹ کے اگٹھا نیگیٹیو بنا اس طرح کچھ کر تو کچھ اس میں بھی تھوڑی بہت سٹوری اس طرح کی تھی یہ دیکھیں ٹیکنالوجی آ رہی ہے اور ہمیں ٹیکنالوجی سیکھنے بھی ہے اس کے میس یوز ان سے زیادہ جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ اس کا غلط استعمال کیسے ہو سکتا ہے اس کے بارے میں ہم نے جان ہے تو اس وجہ سے اگر اس طرح کوئی ہوتی ہے تو سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے آپ کو ادارہ ہیں تو گھبرانا نہیں ہے دیکھیں آپ کو دوسرا اس وقت تک دھمک یہ بات جو آپ نے کی ہے اس پہ میں سارا یہ ایٹرن کرنا چاہوں گا چونکہ میں آپ کو پتا ہے کہ میں سائبر کی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہوں تو میرے کافی سارے دوست ہیں کافی ساری میری فیمل کلیگز ہیں تو میرے چونکہ میں ایک فیلڈ میں ہونا تو اگر کسی کو اس طرح کیشو ہوتا ہے تو مجھ سے وہ پکنی ہیں کہ بھئی آپ کیا ہم اس میں کیا کریں اس کا آگے کیا فردر سلوشن ہے نا کچھ دن پہلے یہ لائک کہ لائس تھزدی کی بعد تو مجھے ایک میری ایک جاننے والی انہوں نے مجھے اپروچ کیا کہ ان کی کزن کے ساتھ کوئی شو ہے کہ ان کی فیملی میٹرز میں کوئی سپریشن اور ڈیوورس کے نا کیس پیننگ ہے اس کے اندر پورٹ کے اندر تو جو اس کا ہزمن ہے جس کے ساتھ اس کی لٹکی شادی ہوئی تھی تو فیس بوک پوست کر رہا اور اس کے فادر کو اور اس کے فیملی کو ابیوز کہ رہا تو تو فیس بوک اکاؤنٹ تو ان دیٹ کیس یہ میں نے انہیں پھر اکاؤنٹ اکاؤنٹ آپ اکاؤنٹ کرائیں گے اگلا بندہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ بنا کے وہ اس سے مزید ایک سٹیپ آگیا آپ کے چلا جائے تو آپ اس اس پر نہیں سکتے پھر میں نے ایک لیکل فورم کے بارے میں گائیڈ کی ہے کہ یہ لیکل فورم ہے اس میں آپ نے یہ یہ سٹیپ تک گرف کرتے ہیں تو آپ کا ایک بڑا سٹرونگ کیس سٹرونگ 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 سٹرونگ